اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاریف خان پلسطین اور اسرائیل کے بیٹ چل رہی جنگ کو لے کر کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ آئے ہیں جو ایک ایک کر کے آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں دوستو آج انیس نومبر سن دوہزار تیس سے یعنی اس یود کو شروع ہوئے آج پورے تیتالیس دن ہو چکے ہیں ان تیتالیس دن کے اندر بہت کچھ ہوا ہم نے آپ کو دکھایا لیکن آج تیتالیس میں دن غازہ پٹی کے اندر سے اور دنیا کے الگ الگ حصے سے اس یود کو لے کر جو تازہ ترین اپ ڈیٹ آئے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک بات تو تیہ ہے کہ اس یود کے اندر دنیا کے تمام مسلم دیشوں نے یہ تھان لی ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے کون کون سے مسلم دیشوں نے کھل کے اسرائیل کو سمرتن کر دیا ہے اور اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی سینہ تک بھیج دیئے تار دیا ہے بڑی خبریں لاس ٹک بنے رہے نا میں شروع آج سے شروع کرتا ہوں پلسٹائن اردو کر کے ایک نیوز ایجنسی ہے جنہوں نے سب سے پہلی خبر یہاں پر دی ہے دیمنسٹریٹر ان دا لیبیا سٹی زلٹن بلوک دا اسٹریٹ ڈیمانڈنگ اپننگ دا بورڈر فور جہاد ان پلسٹائن اینڈا ڈیفینس آف غازہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ لیبیا جو دیش ہے لیبیا کے اندر ایک جگہ پر تھی زلٹن زلٹن شہر کے لوگوں نے لگتر لیبیا کی سڑکوں پر آگ لگا دی ہے اور سرکار سے مان کر رہے ہیں کہ بورڈر کو کھولو ہم غازہ جانا چاہتے ہیں فلسطین جانا چاہتے ہیں اور جہاد کرنا چاہتے ہیں یعنی فلسطین کے لوگوں کے ساتھ مل کر لڑنا چاہتے ہیں جس طرح سے اسرائیل کی سینہ وہاں پر نرسنگھار کر رہی ہے اس کو روکنے کے لیے اب لیبیا کی جو عام جنتا ہے وہ بورڈر تک پہنچ چکی ہے لیبیا کے اور یہ کہہ رہی ہے کہ بورڈر کو کھولو ہم فلسطین کے لوگوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے یا تو اس جنگ کے اندر ہم شہید ہو جائیں گے اور یا فلسطین کے لوگوں کو اسرائیل سے بچا کر لوٹیں گے اس سمجھ جو آپ اپنی سکرین پر ویڈیو کی ویجول دیکھ رہے ہیں وہ لیبیا کے اسی شہر کا ویڈیو ہے جہاں پر لوگوں نے سڑکوں پر آگ لگا دی ہے تو لگاتار یہ مانگ کر رہے ہیں کہ لیبیا کا بورڈر کھولو ہمیں فلسطین جانا ہے اور ہم فلسطین کے لوگوں کے ساتھ لڑیں گے اسی کے ساتھ ساتھ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں دوستو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے تین دن سے لگاتار غازہ کے علشفہ ہسپیٹل کا ذکر چل رہا ہے کہ غازہ کے علشفہ ہسپیٹل کے اندر اسرائیل کی سینہ گھسی ہوئی ہے لگتار مریضوں کو اور جتنے بھی شرن آرتی ہیں وہاں سے ان کو نکلنے پر مجبور کرئیے تو اس سب کو لے کر بڑا اپ ڈیٹ آیا ہے آج انیس نومبر سن دو ہزار تئیس کو کیا ہوا ہے کل اٹھارہ نومبر کو غازہ کے اسپطال سے تقریباً اسی فیصد لوگوں کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا مریضوں کو نکال دیا گیا تھا ان اسی فیصد لوگوں کے اب حالت کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جڈ اینڈ ریفیوزی ور ایویکوئیٹ فروم الشفہ ہسپیٹل اسرائیل ہیز فورسیبلی ایویکیٹ دے ہسپیٹل یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے فورس فولی یعنی کہ جبرن ان لوگوں کو وہاں سے نکالا ہے تقریباً اسی پرسنڈ لوگوں کو میں نے آپ کو بتایا کہ آج ان اسرائیل سے نکال دیا گیا ہے اور اب اس کا انجام یہ ہوا ہے کہ جن لوگوں کو اسپطال سے نکالا گیا تھا ان میں بڑی تعداد میں شہید ہو چکے ہیں لوگ وہ ویزول میں آپ کو نہیں دکھا سکتا بہت ہی زیادہ بھائیہ وہ ویزول سامنے نکل کے آئے ہیں بار بار فوٹیج کے مادیم سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الشفہ ہسپیٹل سے نکل کر جس پورے ایک لوگی کے اندر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی بڑی کمپنی کی یا کسی ایسی بیلڈنگ کی لوگی جس کا ہول کافی خالی تھا وہاں پر یہ لوگ سہارا لینے کے لیے گھسے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پورے ہول کے اندر لگاتار مرنے والوں کی سنکھیہ اتنی ہے ہر لاش کے پاس جا کر کے لوگ رو رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ الشفہ ہسپیٹل سے کس طرح سے اسرائیل کی آرمی نے انہیں جبرن نکالا اس ویڈیو کو لے کر ساری دنیا کے اندر الگ الگ چرچائیں ہو رہی ہیں اور ہر ایک دیش اپنی پٹھتے کے لیے اس پر دے رہا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ بیٹے چوبیس گھنٹے کے اندر الشفہ کے جو مریض تھے ان میں مرنے والوں کی سنکھیہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ جب آقلے کلیر لی نکل کے آئیں گے تو آپ کو پتا لگے گا کہ اسرائیل نے کتنی بڑی مانوتہ کو شرمسار کرنے والی یہ حرکت کی ہے لگتار اسرائیل کی سینہ مریضوں کو اور کمزوروں کو وہاں پر مارنے کا کام کر رہی ہے مرنے والوں کی سنکھیہ اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ دنیا دنگ رہ جائے گی لیکن اس سب کے بیٹ جو اسلامی دیشوں سے ویڈیو فوٹیج نکل کے آئے ہیں جو ویڈیو کلپ میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ حیران کر دینے والے ہیں کہ اس طرح سے کچھ چند مسلم دیشوں نے اپنی فوج کو اسرائیل کی رکشہ کرنے کے لیے بھیجا ہے بڑی تعداد میں مسلم دیشوں کی فوج اسرائیل کے بورڈر پر پہنچی ہے وہاں پر اپنی توب اور گولہ باروت کے ساتھ پروٹیکٹ اس کو کر رہی ہے یہ منظر دیکھ کر آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ واقعی انسانیت مر چکی ہے پوری طرح سے ان مسلم دیشوں کی لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بہترین ویڈیو سامنے نکل کے آیا ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حضباللہ کی طرح سے اس ویڈیو کو شیئر کیا گیا ہے اور پیلسٹائن اردو نے اس کو دکھایا ہے پیلسٹائن اردو یہاں پر لکھ رہے ہیں حضباللہ شوٹ ڈاؤن این اسرائیلی ڈرون ریلیز دا ویڈیو یہاں پر بیچ بیچ میں آپ ویزول دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہ حضباللہ نے اس ڈرون کو مار گرایا ہے اسرائیل کے اور اس ڈرون کو امریکہ کے دوارہ بھیجا گیا تھا اور تقریباً پچاس ملین ڈالر کے آس پاس اس کی قیمت تھی ایسے بہترین اور ایسے شاندار طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا کہ کسی بھی ریڈار سے آسانی سے یہ بچ سکے لیکن حضباللہ کے ٹریکنگ سسٹم نے اس کو ٹریک کر لیا اور ترنتی شوٹ ڈاؤن کر دیا کی جو لوکیشن تھی وہ نورت ازرائیل سے اڑا تھا یہ اور لیبنان بورڈر کی سائٹ جا رہا تھا آپ لوگ حساب لگا سکتے ہیں جب یہ لیبنان جا رہا تھا تو اس کے جو موٹیو تھا اس کا جو ٹارگیٹ تھا وہ حجباللہ تھا لیکن حجباللہ نے اپنی طرف پہنچنے سے پہلے ہی اس ڈرون کو مار گرایا ہم میں آپ کو وہ ویڈیو کلیپ دکھانا چاہتا ہوں جہاں پر کچھ مسلم دیشوں نے اپنی قوم کے ساتھ غداری کی قوم کے ساتھ کیا بلکہ بھلائی کے اور سچائی کے ساتھ غداری کر کے ازرائیل کا ساتھ دیا آپ کے سامنے ایران ابزرور کر ایک ٹوئیٹ رکھنے کے لیے جا رہا ہوں اس ٹوئیٹ کے اندر ایک ویڈیو بھی شیئر کی انہوں نے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے لکھا کیا ہے پھر ویڈیو کلیپ دکھاؤں گا آپ کو the jordan king latest move to protect اسرائیل یعنی جوڈن کے جو بادشاہ ہے جو پرسیڈنٹ ہے جوڈن آپ جانتے ہیں جوڈن کو اردو میں ملک شام بھی کہتے ہیں ایک عرب دیش ہے جوڈن ملک شام تو اس کا جو king ہے اس نے اپنی آرمی کو بھیجا ہے اسرائیل کی رکشہ کرنے کے لیے اسرائیل بورڈر پر آگے یہ لکھ رہے ہیں the jordan army is moving on the west bank in an attempt to cut off arms provisional to the palestinian to defense itself مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پلستین کے لوگ اپنی defense کے چلتے کچھ ہتھیاروں کی مدد ان کو مل رہی تھی اس ساری چیزوں کو روکنے کے لیے west bank area کی طرف جوڈن نے اپنی آرمی بھیجی ہے اس سمیں جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ وہی جوڈن کی آرمی ہے جو فلسطین کے west bank area میں جا رہی ہے اور لگاتار حماس اور فلسطین کے لوگوں کے پاس جو کچھ بھی کہیں سے ہتھیار پہنچ رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے اور اسرائیل کو protect کرنے کے لیے یہ آرمی جا رہی ہے اب آپ لوگ حساب لگا سکتے ہیں کہ یہ مسلم دیشوں کے جو حکمران ہیں ان کے جو خون ہیں وہ پانی ہو چکے ہیں یا پھر ان حکمرانوں کے بیچ یہودی کے جو یہودیت کے نمائندے ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ورنہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ غازہ کے اور فلسطین کے اندر اس سمیں اسرائیل کی آرمی کیا نرسنگھار کر رہی ہے مدد کی ضرورت ہے تو فلسطین کے لوگوں کو ہے نہ کی اسرائیل کے لوگوں کو لیکن جوڈن کا ملک شام کا یہ جو راج نیتا ہے یہ اپنی آرمی کو بھیجتا ہے اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لگتار اس جنگ کے شروعات سات اکتوبر سے لے کر اب تک جوڈن کے یہ جو پرسیڈنٹ ہے لگتار الگ الگ سباہوں میں جا کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہیں کیول بھاشڑ بازی کر رہے تھے مدد نہیں پہنچا رہے تھے لیکن اب یود کے تالیسوے دن انہوں نے کھل کر دکھا دیا ہے کہ دراصل ہم اسرائیل کے سمر تھا کہ اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے یہ پہلا دیش ہے جس نے سیدھے طور پر اپنی آرمی بھیج دی ہے ویسٹ بینک کے ایرئے میں اسی کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ بھی ایران افضرور نے ہی لکھی ہے اور ہیڈیو ریلیس کی گئی ہے یہ ویڈیو بیچ بیچ میں آپ دیکھتے رہیں گے ایران افضرور یہاں پر لکھتا ہے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہزباللہ کی طرف سے اسرائیل کی ان سائٹ کو ٹارگیٹ کیا گیا جو لیمنیز بورڈر کے ساتھ ساجہ کرتی ہیں اور یہاں اس میں دیل عویب اور ٹوفان ایٹی جی ایم کر کے جو جگہ ہے اس ایریے پہ زیادہ تر ٹارگیٹ کیا گیا تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی ویجوال ہے جو ہزباللہ کی طرف سے لگاتار ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اسرائیل پر ہزباللہ ایک واحد اور ایران اور ہزباللہ ایک واحد ایسی دو مسلم طاقتے ہیں جو لگاتار ہماس کے لڑاکوں کو مدد پہنچا رہی ہیں اور اسرائیل کو موتوڑ جواب دینے کا کام کر رہی ہیں ادھر بائید یہ جتنے بھی دیشیں سعودی عرب کھل کے اسرائیل کے سمرتن میں آ چکا ہے ملک شام یعنی جورڈن کھل کے اسرائیل کے سمرتن میں آ چکا ہے ایسے اور بہت سارے دیشیں جو کھل کر بلکل دنیا کے سامنے اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن بھاشر بازی صرف وہ یہ کہہ رہے ہیں بھاشر بازی کے اندر کہ پیلسٹین کے لوگوں کے اوپر ظلم اور ذاتی نہیں ہو رہی ہے دھیرے دھیرے کھل کے یہ سامنے آ رہا ہے کہ کون سا دیش کس کے ساتھ ہے ادھر امریکہ نے اپنا اسٹینڈ بدلیا ہے امریکہ کے اندر لگتار جو بائیڈن کی جو پوپولیرٹی ہے وہ لگتار گرتی چلی جا رہی ہے اور امریکہ میں رہنے والی ایک بڑی پوپولیشن جو بائیڈن کے خلاف ہو چکی ہے اس کے بعد جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ہم ٹوی سٹیٹ سولوشن پر بزور کر رہے ہیں اور ہم کسی بھی حال میں اسرائیل کی حکومت غازہ پر قائم نہیں ہونے دیں گے اس جنگ کے بعد ویسٹ بینک اور غازہ کے ایریے پہ کسی ایک سرکار کی حکومت ہوگی اور وہ پھر ہی پلسٹائن ہوگا آپ لوگ جانتے ہیں سے بہت سے عربی دیشیں جہاں پر عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنے اپنے نمائندے بٹھا کر کے رکھے ہیں اسی طرح کا کچھ ہی رول کرنے والے ہیں غازہ کے فلسطین کے اندر یہاں پر بھی ان کا ہی ایک نمائندہ بیٹھ کر حکومت چلائے گا آپ لوگ جانتے ہیں کہ رشیہ کی اور یوکرین کا جب یود سٹارٹ ہوا تھا تو رشیہ کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ یوکرین کے اوپر جو نمائندہ بیٹھے گا وہ جنرلہ پڑتا ہے اس کارن سے اسی دیش کے رہنے والے کسی ویکتی کو وہاں پر باشندہ بنا کر پرسیڈنٹ راشپتی بنا کر وہاں پر بٹھالا جاتا ہے تاکہ لوگوں کا جو صحبہ ہوئے وہ نورمل روپ سے چلتا رہے تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا کہ ویسٹ بینک کے ایریے میں الفتہ گروپ کے جو محمود عباس ہے وہ لگتار اسرائیل کے سمرتھن سے ہی الیکشن میں بنے ہوئے ہیں اور اسی کی اسرائیل کے سمرتھن سے ہی سرکار چلاتے ہیں تو محمود عباس کو غازہ کے اوپر قابض کرنے کے لیے سارا شڑیت رچا جا رہا ہے اسی کے ساتھ میں ایک اور بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اس کو بھی ایران اوبزروہ نے لکھا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ عراق کی جو سینہ ہے اس نے بہت بڑے پیمانے پر جو ایک خوشی اظہار کی آپ لوگ ویڈیو کلپ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ نا چاہے ہیں اور کس بات کے لیے اللہ کا شکر بھیج رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یو ایس کی ارمیانی امریکہ نے ہم لوگوں کو آتنگوادیوں کی لسٹ میں رکھ دیا ان کا ماننا ایسا ہے کہ امریکہ جن لوگوں کو آتنگوادیوں کی لسٹ میں رکھ دیتا ہے وہ اصل میں صحیح راستے پر اور صحیح کام کرنے والے ہوتے ہیں اس بات کو لے کر لگتار یہ وہاں پر خوشی منا رہے ہیں ناج گانا کر رہے ہیں ادھر لیبیا کے اندر جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فلسطین جانا ہے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ مل کر جہاد کرنا ہے اندر ایراک کے سیریا کے لیبیا کے یہ لوگ ہیں کہ ہمارے لیے بورڈر کھل دو ہم فلسطین کے لوگوں کے ساتھ جا کے لڑنا چاہتے ہیں تالیبان کی طرف سے کئی بار یہ بیان آ چکا ہے کہ فلسطین کے لوگوں کی آزادی کے لیے ہم سے جو بن پڑے گا ہم کریں گے ٹوٹل اوور اول کہنے کا نشکرچ یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے سنگھ گھٹا نہیں ہے کچھ نہیں کر سکتے اس سمیں فلسطین اور غازہ کے ساتھ میں وہی کھڑے ہیں اور جن کو آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ بہت پاورفول دیش ہیں یہ اسلامی دیش ہیں ان میں سے کوئی بھی دیش غازہ کے لیے فلسطین کے لوگوں کے لیے آگے نہیں آ رہا ہے پوری دنیا کا دورہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں اس سمیں مسلم دیشوں کے الگ الگ حکمران جس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی چھوی مسلموں کے لیڈر کے طور پر مانی جاتی ہے تو وہ ڈائیلوگ بازی میں وشواس رکھ رہے ہیں جیسے کہ تیہ بردوگان ترکی کے راستفتی وہ لگازدار الگ الگ دیشوں کے اندر جا کر کے بات چیت کر رہے ہیں اور ہر دن ان کا سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ ہم فلسطین کو آزاد کرائیں گے ہم اسرائیل کو آتنکی گھوشت کرائیں اسرائیل کے پریسیڈنٹ کو لگاتار جو اس نے وار کرائم کیا ہے اس کے لیے سزا دلائیں گے انٹرنیشنل کورٹ سے تو اس طرح کی تمام بڑی بڑی خبریں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ دنیا کے بڑے بڑے حکمران کیول ڈائیلوگ بازی کر رہے ہیں غازہ پٹی اور فلسطین کی مدد کے لیے کوئی نہیں اتر رہا ہے ملک شام یعنی جورڈن نے کبھی بھی فلسطین کی مدد کے لیے اپنا ایک سینک نہیں بھیجا لیکن اسرائیل کی مدد کے لیے پوری کی پوری ملٹری بیسٹ بینک کے ایریے میں اتار دی ہے جو غازہ کے لوگوں کے لیے یعنی کہ حماس کے لوگوں کے لیے جہاں سے بھی ہتھیاروں کی سپلہ آ رہی تھی اس کو پورتہ پرتی بندیت کرنے کے لیے وہاں پر اپنی آرمی کو کھڑا کر دیا ہے اب آپ لوگ کیا حساب لگائیں گے کہ فلسطین کے لوگوں کے لیے کون سا دیش مدد بھیج رہا ہے لگتار ان مسلم دیشوں نے ہی غازہ پٹی اور فلسطین کو مروانے کا کام کیا ہے لوگوں کو شہید کرانے کا کام کیا ہے سات اکتوبر سے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے لگتار اس جنگ پر میں اپنی نظر بنائے ہوئے ہوں پل پل کا اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو دے رہا ہوں ہر اپ ڈیٹ کے اندر میں نے کہا ہے کہ کہیں نہ کہیں مسلم ممالک سب کو نہیں بول رہا ہوں لیکن کچھ چند ایسے دیشیں جو یہ چاہتے ہیں کہ غازہ پوری طرح سے ختم ہو جائے حماس پوری طرح سے ختم ہو جائے اور ان لوگوں کی اس رنیتی کے کارن ہی آج فلسطین کے لوگ بڑے پیمانے پر وہاں پر مارے جا رہے ہیں